دوستو بہت دن سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موبائل فونز کے حوالے سے کافی خبریں گردش کر رہی ہیں جن میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے موبائل فونز جو پی ٹی اے سے ریجسٹرڈ نہیں ہیں وہ 31 دسمبر تک کس طرح سے پی ٹی اے سے ریجسٹرڈ کروانے ضروری ہیں اور کون سے موبائل فون بند ہوں گے اور کون سے ایسے موبائل فونز ہوں گے جو بند نہیں ہوں گے اور جو پاکستانی بیرونے ملک مقیم ہیں اگر وہ پاکستان میں اپنا موبائل فون بھیجواتے ہیں یا خود لے کر آتے ہیں تو انہیں کیا سٹیپ فالو کرنے ہوں گے اور کن باتوں کو خیال رکھنا ہوگا تاکہ ان کے موبائل فون جو ہے وہ کسٹم والے وہاں پہ ائرپورٹ پہ ہی ضبط نہ کر لیں تو یہی سب ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس لیے اس انفرمیٹیو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا انڈروائٹ کی دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کل کا سبسکرائب بڈن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تک کہ فیوچر میں آنے والی اس طرح کی انفرمیٹیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں موبائل فون بندج کے حوالے سے جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں ان میں کتنا ایک سچ ہے سب سے پہلے جو خبر آئی تھی وہ بیس اکتوبر دیڈ لائن تھی کہ بیس اکتوبر کو تمام موبائل فون جو بند کر دی جائیں گے جتنے بھی موبائل فون پیٹی اے سے ریجسٹرڈ نہیں ہوں گے اور ان نے بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے موبائل فون کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس دیڈ لائن میں اضافہ کیا گیا ہے اور 30 دسمبر جو ہے وہ Holiday دی گئی ہے کہ 30 دسمبر تک ایسے موبائل فون جو پیٹی اے سے ریجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو بلوک کر دی جائے گا ابھی کونس ایسے موبائل فونز ہوں گے جو ریجسٹرڈ نہیں ہوں گے کیونکہ پی ٹی اے نے یہ پہلے کہا تھا کہ ہم سارے فونز کو آٹومیٹکلی ریجسٹر کر دیں گے تو دوستو ایسے موبائل فونز جو پی ٹی اے سے ریجسٹر نہیں ہیں اور بلکل بند پڑے ہیں چاہے وہ سمگلنگ والے موبائل فونز ہیں چاہے وہ کسی شاپ پہ پڑے ہوئے ہیں کہیں بھی وہ ہیں وہ بلوک کر دی جائیں گے اور اگر ہم ان موبائل فونز کو بلوک ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں سمپل سے سٹیپس پالو کرنے ہوں گے اور یہ وہ سٹیپس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پی ٹی اے کی طرف سے یہ بتایا گیا سٹیپس ہیں دوستو آپ نے ان موبائل فون میں ایک سم انٹر کرنی ہے وہاں سے ایک میسج یا کال کرنی ہے تو آپ کا موبائل فون جو وہ پی ٹی اے کے پاس ریجسٹر ہو جائے گا آٹومیٹکلی تو یہ آپ نے کام اکتی دسمبر سے پہلے پہلے کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایسا موبائل فون ہے جو کہ پی ٹی اے سے ریجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ نے صرف اور صرف اس سے ایک کال یا میسج کرنا ہے کسی بھی نمبر پہ تو آپ کا جو موبائل فون ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گا ہے پی ٹی اے کے ساتھ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرے ہوں گے یار ہم کسی کو میسج کریں گے تو پی ٹی اے کیسے پتا چلے گا آپ کو موبائل فون ایک رینج میں آ جائے گا آپ کے موبائل فون نے اگر آپ نے یوز نہیں کیا اس کو وہ بلوک پڑھا ہوا ہے اور آپ نے چیک کیا ہے اس کو کہ مارا پور ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے اور آپ کو پتا چلے کہ جی آپ کا پوریجسٹرڈ نہیں ہے تو بہت ایزی سا میتھڑ ہے آپ نے کسی کو بھی فون کا لینا ہے کسی کو بھی میسج کا لینا ہے اور آپ کا نمبر جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہو جائے گا آپ کا موبائل جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہو جائے گا ابھی ایک جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوئے کہ ہم کس طرح سے چیک کر سکتی ہیں تو آپ نے سمپل اپنے موبائل پہ ڈائل کرنا ہے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش یہ آپ ڈائل کریں گے تو آپ کے پاس آئیمی نمبر آ جائے گا آئیمی نمبر جو ہے آپ نے ایک اپلیکیشن کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ اپنے انسٹال کر لینی ہے وہ اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کا آئیمی نمبر جو ہے وہاں پہ انٹر کرنا ہے اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ ویڈیو کے دیسکرپشن میں مل جائے گا ابھی بات کر لیتے ہیں کہ بیرونے ملک جو ہمارے پاکستانی بھائی رہتے ہیں جب وہ پاکستان میں آتے ہیں یا اپنے کسی دوست کو پاکستان میں موبائل فون سمارٹ فونز کو بیجتی ہیں تو ان کو کیا کیا دشواریاں آ سکتی ہیں اس بارے میں بھی حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا ہے تو اس چیز کے بارے میں گائیڈ لائن دینا بہت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ جب وہ وہاں پہ پہنچیں اپنے موبائل فون لے کے یا کوئی دوست کو بجوار ہے تو اس کو پرابلم وہاں پہ کریئیٹ ہو اور اس کا جو موبائل ہے وہ ضبط ہو جائے یا اس کو بہت زیادہ جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے تو جو کنڈیشن لاغو کی گئی ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص دوسرے ملک سے پاکستان میں آتا ہے پاکستانی شہری اس کے پاس زیادہ سے زیادہ وہ ایک سمارٹ فون لے کے آ سکتا ہے جی دوستو ایک سمارٹ فون وہ لے کے آ سکتا ہے اس سے زیادہ وہ سمارٹ فون جو ہے اس کو علاؤ نہیں ہوں گے اگر اس سے زیادہ وہ سمارٹ فون لے کے آئے گا تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ سمارٹ فون کو سمگل کر رہا ہے یا اگر کسی کے پاس لے کے آ رہا ہے تو اس کو وہاں پہ ریجسٹر کروانا ضروری ہوگا ائرپورٹ کے اوپر ہی کسٹم حکام کی طرف سے جو ہے ایک سپیشل جو ہے وہ ٹاسک بنایا گیا ہے ایک سپیشل جو ہے وہ برانچ بنائی گئی ہے وہاں پہ آپ نے اپنے موبائل کو ریجسٹر کروانا ہوگا اگر آپ موبائل کو ریجسٹر نہیں کرواتے تو آپ کا موبائل ضبط کا لیا جائے گا اگر آپ کا موبائل پہلے سے ریجسٹر ہے آپ پاکستانی شہری ہیں اور باہر سے آپ کوئی دوسرے موبائل لے کے آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ ریجسٹر کروانے ہوگے اور اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ موبائلز ہے تو ان کے اوپر آپ کو 20% ٹیکس دینا ہوگا جی دوستو اگر آپ کسی دوست کے لیے موبائل لے کے آ رہے ہیں اپنی فیملی میمبرز کے لیے کسی کے لیے موبائل لے کے آ رہے ہیں اس میں ان کا کوئی کنسر نہیں ہوگا آپ چاہے ان کو جو مرضی کہتے رہے ہیں کہ یہ میں فلان کے لیے لے کے جا رہا ہوں فلان کے لیے لے کے جا رہا ہوں میں نے سیل نہیں کرنا وہ آپ کی یہ بات نہیں سنیں گے آپ کو صرف اور سے فرونے اتنا کہنا ہے جی کہ آپ کے پاس جو ایک موبائل ہے وہ آپ کا اپنی یوزج کے لیے جو ایکسٹر موبائلز ہیں آپ نے ان پر 20% ٹیکس دینا ہوگا اگر 20,000 کا موبائل ہے تو آپ کو 2,000 روپے ٹیکس دینا ہوگا 40,000 کا موبائل ہے تو آپ کو 4,000 روپے ٹیکس جو ہے وہ دینا ہوگا آپ کے جو موبائلز ہوں گے وہ ریجسٹر ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو مائنڈ میں رکھنی بہت ضروری ہے اگر آپ کسی کو ویسے بھی بجواتے ہیں تو جو شخص وہاں سے ریسیب کرنا جائے گا اسے ٹیکس دینا ہوگا اور پی ٹی اے وہاں سے اس موبائل کو ریجسٹر کرے گا تو یہ چیزیں بتانا آپ کو بہت ضروری تھیں کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہوں گے جو بائی سے اپنے دوستوں کے لیے چار سے پانچ پر موبائل لے کے آتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کنڈیشن لاغو ہو چکی ہے حکومت پاکستان کے صرف سے افیشل ایناؤنسمنٹ آ چکی ہے اس چیز پہ کہ آپ جو بھی موبائل لے کے آئیں گے اگر ایک موبائل سے زیادہ آپ کو پس موبائل ہے تو ان کے اوپر آپ کو 20% چارٹز ہوں گے اور آپ کے موبائل جو ہے وہ موقع پر ہی ریجسٹر کر لیا جائیں گے میں دوبارہ سے بتا دوں دوستو آپ کو کہ اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ پی ٹی سے ریجسٹر ہے یا نہیں تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے اپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے آئے میں نمبر چیک کرنے کے بعد وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل کامپلینٹ ہے یا نون کامپلینٹ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اب ہمارے چار کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ